اسلام علیکم فرینڈز سپائیڈر پلانٹ کو ہم نے کیسے گروہ کرنا ہے کون سے پوٹ میں گروہ کرنا ہے اور کس منت میں آپ اس کو گروہ کر سکتی ہے تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے اگر آپ اس کو پوٹ میں ہنگنگ پلانٹرز میں آپ گروہ کرنا چاہے اس کو آپ چوٹے پوٹ میں گروہ کرنا چاہے اس کے علاوہ فرینڈ آپ اس کو رنر سے گروہ کرنا چاہے یا ڈیو ڈیوائٹ کر کے گروہ کرنا چاہے پلاسٹک کی بوٹل کو پینٹ کر کے اس میں آپ اس کو گروہ کر سکتی ہے تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں آج ڈیٹیل سے ملے گا سپائیڈر پلانٹ کے بارے میں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ بھی ہماری کچھ پلانٹرز ہے جس کو میں نے پینٹ کر کے تو اس میں سپائیڈر پلانٹ کے رنرز کو گروہ کیا تھا سپائیڈر پلانٹ کے رنرز کو بہت آسانی سے ہم مٹی میں لگا کے تو اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کی گروہ کرنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے یہ دیکھیں فرنڈز ہم نے سب سے پہلے اس کے رنر کو لینا ہے ہم رنر سے اس کو کیسے گروہ کریں گے تو اس کی بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے لگانا ہے اور کونسی مٹی میں اس کو لگانا ہے اور پھر ہم نے اس کو کونسی جگہ پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز میرے پاس کافی زیادہ اس کے پلانٹس ہو گئے ہیں کچھ میں نے ڈیوائٹ کر کے گروہ کیے ہیں کچھ میں نے زیادہ تر میں نے رنر سے ہی اس کو گروہ کیا ہے کیونکہ میرے پورے گارڈن میں آپ کو سپائیڈر پلانٹ بہت زیادہ ملیں گے فرنڈز یہ دیکھیں ان کی میں نے کچھ دن پہلے ہی یہ سپائیڈر پلانٹ کے ڈیوائٹ کر کے میں نے لگائے تھے تو اس میں اتنے زیادہ اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ڈیوائٹ کرتی ہوں تو اس میں سے کتنے پلانٹس ہمارے بن جائیں گے تو میں ان کو ڈیوائٹ کرتی رہتی ہوں اور اپنے ساتھ اپنے گارڈن میں پلانٹس کو بڑھاتی ہوں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے ہنگنگ باسکٹ میں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے گرین لیوز اور سائٹ سے یہ وائٹ لائنز تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کی گروت جب ہو جاتی ہے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے کہ ہمارے پاس کتنے پلانٹرز تیار ہو جائیں گے اس طرح اس کو آپ نے روٹ کے ساتھ ہی ڈیوائٹ کرنا ہے اس کی سوائل میں میں نے لی ہے کمپوسٹ اور گارڈن سوائل اور سینڈ بس ان تین مکچر سے آپ کا میڈیا بن جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں بہت اچھی طرح سے اس کی گروت ہوتی ہے اگر آپ صرف مٹی اور کمپوسٹ میں بھی اس کو لگائیں گی تو تب بھی اس کی گروت اچھی ہوگی اگر آپ صرف مٹی میں لگائیں گی تو تب بھی اس کی گروت اچھی ہوگی لیکن اس کو پانی آپ نے ٹائم ٹو ٹائم دینا ہے سب سے پہلی بات اس کو آپ کسی بھی موسم میں ڈیوائٹ کر سکتی ہے کسی بھی موسم میں ہر منت میں اس کی رنر کو آپ گروہ کر سکتی ہے کیونکہ میں تین سال سے اس کو ہر منت میں میں نے اس کو لگایا ہے تو اس کی گروہ تھو گئی ہے اس کو صرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس پلانٹ کو آپ نے ہمیشہ شیڈ میں رکھنا ہے آپ اگر اس کو ڈاریک سن لائٹ میں رکھیں گی تو اس کے لیوز خراب ہو جائیں گے آپ کا پلانٹ سروائیو نہیں کر پائے گا اور ختم ہو جائے گا تو فرنڈ یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا پلانٹ ہے آپ اس کو شیڈ میں رکھیں گی تو آپ جتنی مرضی چاہے اس کے پلانٹر بنا سکتی ہے اور میں نے بہت زیادہ اس کو ڈیوائٹ کر دیا ہے کیونکہ اس کے رنر سے اس کی گروہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے چوٹے پلانٹر میں بھی رنر کو لگائیں گی تو اس کی گروہ بہت آسانی سے ہوگی یہ دیکھیں فرنڈ اس کے رنرز کو آپ لیں گی نیچے سے اس کی یہ لیوز ہٹا دیں اور اس کی آپ روٹنگ دیکھ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے زیادہ روٹس ہے اس کو آپ نے سمپل مٹی میں لگانا ہے اور مٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ سمپل مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ اس میں اگر کمپوسٹ ایٹ کریں گی تو بہت اچھی اس کی گروہ ہوگی اور پھر آپ کو آپ نے اس کو فیفٹین ڈیز کے بعد لکوٹ فرٹیلائزر ضرور دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پلانٹس کی گروہ اچھی ہو اس کے علاوہ فرنڈ اگر آپ اس کو چوٹے پوٹ میں لگانا چاہے جیسے میں نے یہاں پہ اس بوٹل کو پینٹ کیا ہے اور اس میں بھی میں نے رنرز کو ہی لگایا تھا یہ دیکھیں فرنڈز اب اس کی گروہ کتنی اچھی طرح سے ہو رہی ہے اس کو میں نے شیڈی ایریا میں رکھا ہے اس پہ بالکل بھی سن لائٹ نہیں آتی کیونکہ اگر سن لائٹ اس پہ آئے تو اس کے لیفز خراب ہو جاتے ہیں اس میں میں نے کافی سارے پلانٹرز انس کے ریڈی کر لیے ہیں اور اس کو میں ٹائم ٹو ٹائم صرف فرٹیلائزر دیتی ہوں ٹو ٹائم اس کو پانی دیتی ہوں کیونکہ ابھی زیادہ گرمیاں ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو پانی زیادہ دینا ہے اس کے علاوہ فرنڈ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل جو شیڈ مطلب جہاں پہ نیٹ نہ ہو گرین نیٹ نہ ہو اور بالکل شیڈ ہو وہاں پہ بھی آپ نے اس کو گروہ نہیں کرنا ایسی جگہ پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے جہاں پہ اس پہ برائٹ لائٹ آئے تو وہاں پہ اس کی گروہ بہت اچھی طرح سے ہوگی اور اس کو آپ آسانی سے ڈیوائیڈ کر سکتی ہے رنر سے بھی گروہ کر سکتی ہے اگر آپ کے پلانٹ آپ کے پاس نہیں گروہ ہوتے ان کے لیفز خراب ہوتے ہیں یا ان کا پورا پلانٹ آپ کے پاس نہیں بچ پاتا اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ریزن یہی ہے یا تو آپ لوگ اس کو پانی کم دیتی ہے لیکن آپ جب بھی اس کو کسی پلانٹر میں لگائیں گی تو ہول ضرور ہو ہول کے بغیر آپ کے پلانٹ پھر خراب ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی پوٹ میں ہول نہ بھی ہو تو تب بھی آپ اس کو گروہ کر سکتی ہے بس پھر آپ نے صرف پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی بہت زیادہ آپ نے نہیں دینا اس کے علاوہ فرینڈ آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں اس کو بالکل نہیں رکھنا پھر جب اسی طریقے سے آپ اپنے پلانٹرز کو گروہ کریں گی سپائیڈر پلانٹ کو تو اس کی گروہ تسانی سے ہوگی اور کوئی بھی پرابلم اس میں نہیں آئے گی بس ٹائم ٹو ٹائم آپ پانی دیا کرے اور اس کو فرٹیلائزر دیا کرے تو اسی طرح آپ کے پاس بھی ڈیر سارے پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں فرینڈ اس میں کتنے زیادہ رنرز نکلے ہیں تو اگر اس کو میں ابھی ڈیوائٹ کرنا چاہوں تو یہ جتنے رنرز آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اتنے ہی پلانٹس میرے پاس تیار ہو جائیں گے تو اس لیے آپ جتنے اور یہ اگر اس کے رنرز اس طرح لٹکتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ہنگنگ پلانٹرز میں اور یہاں پہ بھی میں نے کچھ ڈیوائٹ کر کے سپائیڈر پلانٹ کو لگایا تھا اور یہ ایک پائپ تھا پائپ میں میں نے دو دو سپائیڈر پلانٹ ایک ایک سائٹ پہ لگائے ہیں اور گروت اس کی آپ دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس کو میں جو لیکوٹ فرٹیلائزر دیتی ہوں ایک سال میں میں نے اس کو تیار کیا ہے تو ابھی اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے وہ میں اپنے سارے پلانٹس کو دیتی ہوں تو میرے سارے پلانٹس اسی طرح اچھی طرح سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے میرے سارے پلانٹس کی تو فرینڈز آپ بھی اسی طرح 15 ڈیز کے بعد اپنے پلانٹس کو فرٹیلائزر دیا کرے سپائیڈر پلانٹ کو بھی آپ دیا کرے تو آپ کا پلانٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور سروائف کر پائے گا ہر سیزن میں سپائیڈر پلانٹ ایسا پلانٹ ہے جو آپ کے پاس پورے بارہ سا بارہ مہینے چلنے والا پلانٹ ہے یہ کسی بھی منت خراب نہیں ہوتا جب ونٹر آ جاتے ہیں تو اس میں صرف اس کی لیوز توڑے سے خراب ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا پلانٹ مرتا نہیں ہے نہ ختم ہوتا ہے بلکہ اس کی گروت صرف رک جاتی ہے دو منت تک اور پھر اس کی گروت تبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے فیبرری میں فیبرری میں جیسی ہی اس کی گروت سٹارٹ ہوتی ہے اگر بلکل زیادہ سردیوں میں اس کی لیوز خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف اس کی لیوز ہٹا دینے ہیں اور پھر آپ نے 15 فیبرری کے بعد اس کو فرٹیلائزر دینا ہے فرٹیلائزر کے بعد اس کی گروت بہت اچھی طرح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے فرینڈ اس طرح آپ رنرز کو بھی کسی بھی سیزن میں کسی بھی منت میں اس کو آسانی سے گرو کر سکتی ہے اس کو آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی بس سمپل مٹی میں آپ لگا لے تو تب بھی اس کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو کسی بھی گارڈننگ سے ریلیٹید تو پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ